پاکستان کو چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے سپورٹ مل رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کہا معاشی تعلقات کی بحالی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے مشت کی بحالی کے لیے ہماری سمت بالکل واضح ہے ٹیکس نظام میں بہتری سے معصولات میں اضافہ ہوگا مشت کے متعلق بال ہمارے کوٹ میں ہے اس لیے ڈیلیور کرنا ہوگا ایف بی آر کے نظام میں ڈیجیٹالائزیشن لا رہے ہیں چینی مارکٹوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں پاکستانی صفیر مسعود خان بولے امریکی حکام نے پاکستان کے ساتھ تعاون کی بھرپور یقین دہانی کرائی ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی اکیس نشستوں پر زمنی انتخاب آج پالنگ صوب آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر پچاس امیدوار میدان میں پنجاب کے بارہ صوبائی حلقوں میں ایک سو چون امیدوار قسمت آزمائیں گے بلوچستان میں دو صوبائی نشستوں پر بارہ امیدوار آمنے سامنے خیبر پکتوخہ کے دو حلقوں پر تئیس امیدوار انتخاب لڑیں گے الیکشن کمیشن نے شکایات کا بروقت آزالہ کرنے کے لیے الیکشن مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا زمنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تمام اکیس حلقوں میں پارک آرمی اور سیول آرمڈ فورسز کے دستے تائینات کرنے کی منظوری دستے کوئک رسپونس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے دستے آج اور کل کے لیے اکیس حلقوں میں دستے آب ہوں گے ادھر بلوچستان اور پنجاب کے چند ازلا میں آج اور کل موبائل فون سروس معتل رہے گی لاہور شیخ پورا قصور گجرات تلاغنگ میں سگنل نہیں ملیں گے بھکر چکوال صادقاباد علی پور ڈی جی خان اور دیگر علاقوں میں موبائل سروس معتل ہوگی زمنی الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے ترجمان پی ٹی آئی راؤف حسن کا دعوی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آٹھ فروری کو انٹرنیٹ بند کیا تھا آج بھی انٹرنیٹ بند کرنے کی نویت سنا دی آر روز سے خالق افزاد پر دستخط کروائے جا رہے ہیں نہ ماننے والے آر روز کو پکڑ کر ٹورچر کیا جا رہا ہے مزید کا ہاں بانی پی ٹی آئی کی کہنے پر چیف جسٹس اور پاکستان کو خط لکھا ہے توشہ خانہ کے ریفرنس اور دیگر کیسز کا بھی خط میں لکھا گیا ہے دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھارہ سے بڑی دھاندلی ہوئی جالی حکومت چلنے نہیں دیں گے سربرا جیجوائی مودانہ فضل رحمان حکومت کے خلاف کھل کر بول پڑے پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں بتاؤ بلوچستان کی اسمبلی کتنے میں خریدی دھاندی کے خلاف پہلے بھی آگے تھے اور اب بھی آگے رہیں گے بلوچستان کی سرزمین سے تحریک اٹھی ہے پورے ملک میں جائے گی تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا اگر آئین اور اسمبلیوں کو رون دیں گے تو ہم پہاڑ کی طرح کھڑے رہیں گے انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے پاکستان میں کچھ چیزوں کو ایجنڈے کے طور پر لائے جاتا ہے گرینڈ آلائنس کی تحریک جے یو آئی کے بغیر ادھوری پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کی کوشش انتیز ذرائع کے مطابق اثر کیسر کے بعد بانی پی ٹی آئی نے سینیٹر شبلی فراس اور آتیف خان کو ٹاسک لے دیا مبینہ دھانلی کے خلاف گرینڈ آلائنس کا جے یو آئی سے پھر رابطے کا فیصلہ کراچی جلسے میں جے یو آئی کو شرکت کی بقاعدہ دعوت دے جائے گی مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کی سینجر قیادت کی یقین دھیانی مانگی تھی بشرا بی بی کا اسلام آباد کے ہسپتال میں تی بی معاینہ تمام ٹیسٹ کلیر قرار میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئیں ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی ای سی جی ریپورٹ ایکو ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ اور انڈوسکوپی نارمل پائی گئی اہلیہ بانی پی ٹی آئی نے خون ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی صحت کو اتمنان بخش قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کبھی ایڈیالا جیل میں تی بی معاینہ بانی چیرمن کا معاینہ ذاتی معالج ڈاکٹر آسم نے کیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے نون لیگی سینیٹر تلال چوہدری کا بشرا بی بی کے تی بی معاینے کی ریپورٹ پر تفسرہ کہا تی بی معاینے کی ریپورٹ نے زہر دینے کی کہانی کو جھوٹا ثابت کر دیا زہر کے چار کترے تو کیا ایک کترہ بھی نہیں ملا جھوٹ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی تنقید کہا تین ہفتوں سے زہر کا واویلہ مچایا ہوا تھا ریپورٹ میں معمولی گیسٹروں کی تشخیص ہوئی موسوفہ نے بلر ٹیسٹ کرانے سے بھی انکار کر دیا موجودہ حکومت فارم سن تالس کی پیداوار اور جالی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا لاہور میں الکسہ ماج سے خطاب کہا ہمارے آئیڈیل وہی ہیں جو حق کی خاطر لڑنے والے ہیں غزہ میں چالیس ہزار لوگ شہید ہو چکے اہل غزہ کی لغت میں سرنڈر کا لفظ نہیں ہم تماشا نہیں دیکھیں گے امت کو جگائیں گے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے کبھی دو ریاستی حل نہیں مانیں گے فلسینیوں کی آواز بند کر بھی تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے آئی جی اسلام آباد کی تائیوناتی کا معاملہ حل ہو گیا علی ناصر رزوی 21 اپریل کے زمنی الیکشن کے بعد آئی جی اسلام آباد کا چارج سمحلیں گے دی آئی جی آپریشنز کو جلد ریلیف کر دیا جائے گا نئے دی آئی جی آپریشنز کے لیے آیاز سلیم اور محمد فیصل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے علی ناصر رزوی کی تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن 30 مارچ کو جاری کیا گیا تھا بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باردانہ کی خریداری کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر علیہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی زیر صدارت صوبائی کبینہ کا جلاس صوبائی کبینہ نے سرکاری سطح پر گندم خریداری اور گندم کی امداد یقیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی وزیر علیہ سرفراز بکٹی نے شرکہ سے کہا محکمہ خوراک سے کرپشن کا دھبا صاف کرنا ہوگا بلوچستان میں وزراء کو محکمہ الوٹ وزارت داخلہ میر زیا لانگو اور خزانہ میر شویب نے شروانی کے سفر بخت محمد کاکر وزیر تعلیم فیصل جمالی وزیر سہت اور علی مدد جتک کو وزیر بلدیات بنا دیا گیا سلیم خوصہ مواصلات سردار عبد الرحمن کے تھران ایک سائز ان ٹیکسیشن میر زہور بلیدی ترقی و منصوبہ بندی کے وزیر ہوں گے سرکاری علامی اجاری محکمہ ایک سائز پنجاب کا لیس شدہ گاریوں کے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے لیے چھبیس بینکوں کو خط اٹھارہ ہزار سات سو پچاس نادہ ہندگان کے خلاف تعدیبی کاروائی کا اندیا خط کے مطن میں کہا گیا کہ بینک نہ خود ٹوکن ٹیکس ادا کرتے ہیں نہ کسٹوں پر گاڑی لینے والوں کو ادائیگی کی تحقید کرتے ہیں ڈائریکٹر ایک سائز لاہو نے کہا چورہ دن میں ٹوکن ٹیکس ادا نہ ہوا تو گاڑیوں کی ریجسٹریشن منصوبی کے ساتھ بینکوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا مصور پاکستان شائر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو دنیا سے بچھرے چھیاسی برس بید گئے علامہ اقبال تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے شائری کے ذریعے بڑی سگیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ ملکی احمد کا شعور پیدا کیا علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں بیق وقت شائری کی مشہور مجموعہ کلام میں پیام مشرق زبور اجم بانگی درہ بال جبری زرب قلیم شامن ہیں سریلی آواز گائیکی کا عمدہ انداز ماضی کی عظیم گلوکارہ اقبال بانوں کو مداہوں سے بچھڑے پندرہ برس پیت گئے کلاسیکل موسیقی اور غزل گائیکی میں خوب نام کمائیا ان کے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں فیس بوک کی کمپنی میٹا کی ساری فیم کے لیے نئی اپ ڈیٹ مسروی زہانہ سیلیس اسسٹن متعارف کرا دیا اسسٹن ووٹس ایپ انسٹاگرام فیس بوک اور میسنجر میں دستیاب ہوگا میٹا اے آئی اسسٹن سوالات کے جواب اینیمیشن اور تصاویر بھی بنا سکتا ہے ریاضی کے مسئلے کو حل کرنے یا پیشہ ورانا ایمیل لکھ سکتا ہے میٹا اے آئی ویب سائٹ میٹا ڈاٹ اے آئی پر بھی دستیاب ہے درجنوں اونٹوں کی پیرس میں پریڈ امریکہ برطانیہ کینیڈا سمیت چونتی سے زائد ممالک سے اونٹوں کی شرکت اقوام متحدہ نے دوہزار چوبیس کو اونٹوں کا بیندل اقوامی سال کرا دیا سال منانے کا مقصد خوراک غزائیت اور معاشی نمو میں اونٹ کے کردار کو اجاگر کرنا ہے اونٹ بہت سی برادریوں کے لیے ثقافتی اہمیت کے حامل ہیں اور اٹلی میں فیشن ویک کی رینائیاں آبو تاپ کے ساتھ جاری خوبرو مورڈلز کی نئی کلیکشن زیبتن کر کے ریمپ پر واک موسم گرمہ اور بہار کے ملموسات کی نمائش موسیقی